سنچن و چوب تم لوگ تیار ہو لیکن یاد رہے سنچن و چوب جو لاس ویڈیو میں کائیو نکل چکے ہیں وہ کائیو کی بیٹل ہمارے دوست ابھی دیکھنے نہیں والے اس لیے میں نے وہ سارے کے سارے کائیو منس کر دی ہیں جو تم لوگوں نے لاس ویڈیو میں نکالے تھے لیکن ابھی سارے کے سارے وہ کائیوز رہ چکے ہیں جو ابھی تک تمہارے سپیننگ کے ادھر نہیں نکلے تھے تو جو پھر کا کہنا یہ ہے کہ یہ زیادہ لکی ہے اور جبکہ وہاں پر سنچن کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ ز زیادہ لگی ہے اس لئے میں نے یہاں پر اس سپن کو تیار کیا ہے اس کے اندر سارے کے سارے کائجو ہیں لیکن سارے کے سارے کائجو ہم لوگ نے مائنس کر دی ہیں جو کائجو لاس ویڈیو میں سنجن اور چوب کے نکل آئے تھے سب سے پہلے میں سپن کروں گا بھائی چوب تو ہی سپن کر لے لیکن مجھے یہاں پر انٹرو ڈیکشن ہو دینے دے دیتا آرے چھوڑ چھوڑا آرامہ میں انٹرو ڈیکشن بعد میں دینا ویسے آرامہ میں دیکھو چوب کا کیا نکلا آرے رائی جن چوب مجھے لگ رہا ہے کہ تم نے پہلا سپن کر کے گلتی کر دی آرے رائی جن بھی آرامہ میں بہت سٹرونگ آر ویسے بھائی یہاں پر کوئی بھی اگر نیچے گر کے مارا جائے گا تو وہ ایلیمنیٹی ہوگا لازٹ ٹائم تو گائز میرے خیال سے چوب زیادہ لکی تھا لیکن اس دفعہ کیا سنچین زیادہ لکی ہو یہ رائی جن بھائی دیکھنے میں کتنا ڈینجرس لگ رہا ہے اور دیکھنے میں یہ اٹیک بھی کافی خطنا کرتا ہے لیکن اس کا ویٹ بہت زیادہ کم ہے تم لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی یہ کتنا زیادہ پتلا سا ہے ہولو سا اس کا سٹرکچر ہے اگر میرا گوڑزلا نکل گیا تو رائی جن تو پکا مارا جائے گا اگر تو گوڑزلا نکل گیا لیکن سنچین اگر گوڑزلا نہ نکلا کوئی اور کائی جو نکلا تو رائی جن کو اپر ہینڈ ہو سکتا ہے اور اگر یہاں پر چوب جیت گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چوب زیادہ لکی ہے سنچین سے سنچین یہ تو رائی جن کو دیکھ لیسکی آنکھیں دیکھ رہا یہاں پر کتنی زیادہ ہیں آرہ کوئی نہیں آرہا مانتا ہے میں ابھی اپنے سپن کو رول کروں گا اس کے بعد دیکھ رہا ہے آرہ میں میرا یونٹ بہت زیادہ سٹرانگ نکلے گا دیکھتے کہ یہاں پر سنچین کا کیا نکلتا ہے لیٹس گو سنچین نے یہاں پر سپن کر دیا اور سنچین کا یہاں پر اگر گوڑزلا نہیں نکلا تو دوبارہ نکل گیا گوڑزلا لیکن ایک منٹ یہ گوڑزلا اسکیلیٹن ہے گوڑزلا اسکیلیٹن آئی کیس اتنا سٹرانگ نہیں ہے وہ دیکھو ہے رامہ میں وہاں پر سنچین نے پلیس کر دیا اگر اس نے پلیس کر دیا تو میں یہی سے بیٹا کو شروع کرتا ہوں ہیلتھ بار کو بھی اون کرتا ہوں تاکہ کوئی بھی بات میں مجھے یہ بلیم نہ کرے کہ رامان بھائی میرا یونٹ جیت رہا تھا اور آپ نے چیٹن کی میں نے یہاں پر ہیلتھ بار کو بھی اون کر دیا ہے رائی جن بھی آ رہا ہے وہاں سے آگی کی طرف سے گوڑزلا اسکیلیٹن بھی آ رہا ہے گوڑزلا اسکیلیٹن آگ نکالتا ہے ابھی تک تو اس نے آگ نکالی نہیں بھائی صاحب کیا مست لات ماری گوڑزلا اسکیلیٹن ہے لیکن تم لوگوں نے دیکھا کہ اس گوڑزلا اسکیلیٹن کی کتنی زیادہ ہیلتھ جا چکی ہے اب تو اس نے آگ نکالی ایک میں مار دیا آرے ہائی رامان بھائی گوڑزلا اسکیلیٹن بہت زیادہ اسکیلیٹن ہے باپ رے باپ یہ رامان بھائی یہ سنچین کیسے جیس سکتا ہے چوب میں نے اس لئے تو ہیلتھ بار اون کیجئے تاکہ تم لوگ دیکھ لو آرے اب بول چوب زیادہ لکی کون ہے سنچین ایک بیٹل سے پتہ نہیں چلے گا ابھی تو یہاں پر اور بیٹلز کریں گے ہم لوگ اگر یہ رامان پر سنچین ایک بیٹلز جیت کیسے مطلب یہ تھوڑی کہ سنچین بہت لکی ہوگا دیکھنا دوسرا بیٹل میں جیت جاؤں گا اوکے گائز یہاں پر چوب نے سپن کیا اور چوب کو یہاں پر گوڑزلا برننگ مل چکا ہے ویٹا مینٹ گوڑزلا برننگ اسکیلیٹن گوڑزلا سے تو کافی اسٹرونگ ہے یہ مجھے پتہ ہے اب دیکھنا ہے یہ والا پوائنٹ دوبارہ میں جیت جاؤں گا چوب اگر تو یہ والا پوائنٹ نہ جیتا تو پھر سنچین کے یہاں پر دو پوائنٹس ہو جائیں گے اور اس کے بعد سنچین کو تجھے ہرانے کے لیے تین پوائنٹس کرنے پڑیں گے اور مجھے لگ رہا ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا کچھ بھی ہو جائے چوب تجھے یہ والا بیٹل جیت رہا ہی پڑے گا لیکن جب میں سپن کروں گا دیکھنا میرا والا کائی جو بہت سٹرونگ نکلے گا اور اس کے بعد یا رامان میں میں یہاں پر جیت جاؤں گا اور اس کے بعد یا رامان پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کتنا زیادہ لکی ہوں چوب مجھے لگ رہا ہے کہ آج نہ سنچین ہی کچھ زیادہ لکی ہے تجھے اتنا اچھا کوئی یونٹ ملنی رہا ہے آپ دیکھنا ہے یا رامان میں یہاں پر سپن کرتا ہوں سنچین نے سپن کر دیا لیکنگ گدورا کر سنچین کو مل گیا نا تو بھائی چوب تیرے ساتھ بہت غلط ہونے والا ہے ارے بھائی صاحب جیسے ہی میں نے بولا کنگ گدورا اور یہاں پر گدورا نکل بھی کیا باپ رہ باپ پیارا ماں باپ جو آپ بولتے وہ ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ زیادہ لکی تو میں ہوں سنچین نے وہاں پر کنگ گدورا کو پلیس کر دیا ہے ویسے جو یہ بیٹل جیتے گا اگر تو سنچین زیادہ لکی ہے تو نیکس بیٹل میں میں اور سنچین ہم لوگ اپنا لک کو ٹیسٹ کریں گے اور پتا چلے گا کہ سنچین زیادہ لکی ہے یا پھر میں زیادہ لکی ہوں ویسے یہاں پر سوچنے کی ضرورت تو ہے نہیں کیونکہ کنگ گدورا اس برنڈنگ گوڑزلا کو آرام سے الیمنیٹ کر دے گا بھاگتا بھاگتا جا رہا ہے کنگ گدورا آگے کی طرف برنڈنگ گوڑزلا کا یہاں پر چانس تو نہیں ہے لیکن کنگ گدورا کو بھائی آسمان سے بجلیا گرانی پڑیں گی اگر تو بجلیا نہ گرائیں تو یہاں پر کنگ گدورا مارا بھی جا سکتا ہے آرے بھائی صاحب گائز یہ اٹیک تو کیا لیکن یہاں پر برنڈنگ گوڑزلا مرا نہیں اور مر گیا آرے یہ دیکھو ہے راما برنڈنگ گوڑزلا میرے پیروں کے اوپر آ چکا ہے بھائی واقعہ میں برنڈنگ گوڑزلا کنگ گوڑزلا کے پیروں کے اوپر مرا ہے تم لوگ دیکھ رہے ہو یہ بھائی سیدھا اس کے پیر کے اوپر آگے گی رہا ہے آرے بھائی یہ تو کتا تھا انسلٹنگ ہو گیا چوب یہ دیکھ بھائی کیسے گی رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی اس کے پیروں پر گر کے معافی مانگ رہا ہے اب بتا آیا راما بھائی کون ہے زیادہ لگی ابھی تک تو سنچیں دو پوائنٹس تیرے ہو چکے ہیں تو تو ہی زیادہ لگی ہے مجھے راما بھائی ایک اور موقع ملنا چاہئے میں یہاں پر سپن کروں گا چل ٹھیک ہے چوب تو یہاں پر سپن کر جو جو یونٹ نکل چکے ہیں وہ وہ یونٹ ہم لوگوں نے مائنس کر دی ہیں چوب ارے بھائی گوڈزلاٹ ٹوائنٹی ٹوائنٹی ون ملا ہے چوب کو اس دفعہ چوب مجھے لگ رہا کہ یہ والا بیٹل تو جیتے گا لیکن راما مجھے یہاں پر ایک پوائنٹ بھی نہیں ملا سنچن کو یہاں پر دو پوائنٹ مل چکے ہیں ہاں چوب سنچن کو تو یہاں پر دو پوائنٹ مل چکے ہیں لیکن تجھے یہاں پر گوڈزلاٹ ٹوائنٹی ٹوائنٹی ون مل چکے ہیں کیا پتہ تو یہ والا بیٹل بھی جیتے ہیں اور اگلا والا بیٹل بھی جیتے ہیں اور اس کے بعد تیرے اور سنچن کے پوائنٹ برابر ہو جائیں گے آرے میں برابر کرنے نہیں دوں گا یہاں پر دوبارہ سپن کرتا ہو اس کے بعد دیکھنا ہے میرا یونٹ کتنا سٹراؤنگ نکلتا ہے یہاں پر سنچن کا کونسا نکلتا ہے یونٹ گائیگن بھائی چوب یہ والا پوائنٹ تو دجھے ہی ملے گا گائیگن فائنل وار ویسے فائنل وار والا تھوڑا سٹراؤنگ تو ہے ایک تو گائیگن سمپل گائیگن ہے اور یہ والا جو گائیگن ہے گائیگن فائنل وار یہ ویسے سٹراؤنگ تو ہے پتہ نہیں اب یہ گوڈزلا ٹوائنٹی ٹوائنٹی ون کو مار پائے گا کہ نہیں مار پائے گا گائیز دیکھو میں نے یہاں پر ان دونوں کی ہیلتھ برابر رکھی ان دونوں کی اٹیکنگ پاور بھی برابر ہے ریل لائف میں کیا پتہ گوڈزلا اس کو مار دے لیکن ہم لوگوں نے یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ اینیمور ریول بیٹا سیمولیٹر کے اندر زیادہ لکھی کون ہے ارے چلو ہمیں بیٹا کو شروع کرتے ہیں اور ہیلتھ بار پی اون کر لیتا ہوں تاکہ کوئی بھی بات میں مجھے بلیم نہ کریں آرے چلو بیٹا کو شروع کرو اوکے آگے کی طرف سے گوڈزلا بھی آ رہا ہے اور یہاں پر گائی گن فائنل وار بھی آگے کی طرف موف کر رہا ہے میں یہاں پر اپنے کیمرہ کو روکتا ہوں ویسے میرا دل تو کر رہا ہے کہ ہم لوگ سلو موشن میں دیکھیں لیکن یار بھائی یہ لوگ بولیں کہ امان بھائی آپ نے سلو موشن کا لیسلے میں ہار گیا اس لئے کہ ہم لوگ یہاں پر سلو موشن نہیں کریں گے بھائی صاحب گوڈزلا کو کیا پٹک دیا ایک میں گوڈزلا نیچے گرنے لگا کیا اگر یہ نیچے گر گیا تو میں سب سے زیادہ پرنوٹ کیوں بھائی چو بھائی گوڈزلا لینے کے بعد بھی یہاں پر الیمنٹ ہو گیا تو واقعی میں سنچن بہت ہی زیادہ لگی ہے آرے فکر مات کر رہا یہاں پر تو میں ہی جیتوں گا اوکے گوڈزلا اس کے اوپر اٹیک تو کر رہا ہے ان دونوں کا ہیلتھ جائیں نہیں رکھائے ہیل جا چکی ہے لیکن ابھی بھی یہ مارا نہیں گیا آرے آرہ آمان بھائی یہ تو زیادہ سٹرونگ ہے گوڈزلا تو بہت سنچن ایک منٹ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے شاید گائز میں بیچ میں آ گیا جس کی وجہ سے گوڈزلا نیچے نہیں گرا لیکن وہ بھی آمان پر لگ کے اندر ہی آتا ہے ہاں ویسے وہ بھی لگ کے اندر ہی آتا ہے کیونکہ میں تو یہاں پر نیوٹرل ہوں اوکے یہاں پر گوڈزلا نے اس کو اٹھا گا نیچے پھینکا ابھی تک یہ مارا تو نہیں ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس دفعانہ گوڈزلا اپنے موں سے آگ نکالے گا اور یہ یہاں پر مارا جائے گا آرہ آمان بھائی ابھی دیکھنا گوڈزلا اس کو کائلیمنٹ کرے گا آرہ آرہ بھائی صاحب وہ گیا گوڈزلا اگر تو نیچے گر گیا چوب تو سب سے بڑا پن ہوتی ہے بھاپ بھاپ مجھے لگ رہا ہے کہ بھاپ ہی لکی نہیں ہوا آرہ کیسا لگا چوب یہاں پہ تو نیچے کے طرف گر چکا ہے مطلب کیا مست مارا تھا چوب نے اس کو اور اس کی ہلتھ بھی پوری کی پوری زیرو ہو گی تھی لیکن سنچین کا لک اتنا اچھا ہے کہ گوڈزلا کو تیل کے ساتھ اٹیک کر کے اڑا کر نیچے کی طرف پھینک دیا مطلب جیتا وہ میچ دوبارہ سے چوب ہار چکا ہے اس سے تو ایک ہی بات پتا چل رہی ہے کہ سنچین بہت ہی زیادہ لکی ہے آج کے بیٹل کے اندر ایک چکر ہے رمو پہ ایک بیٹل بھی جیت نہیں پانو یار پھائی اتنا سٹرونگ یونٹ لینے کے بعد بھی چوب تو نہیں جیتا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا اور میں نے ان لوگوں پہلے بولا تھا کوئی بھی یونٹ نیچے کی طرف گرے گا تو وہ ایلیمنیٹ ہی ہوگا اوکے بی ویلڈر بیسٹ ویسے چوب یہ بی ویلڈر بیسٹ بھی اتنا سٹرونگ نہیں ہے آرے رکھو ہے رمو پہو میں بھی یہاں پر سپن کرتا ہوں سنچین نے بھی یہاں پر سپن کر دیا ویسے چوب کا ہم لوگ یونٹ رکھ لیتے سنچین اس کے بعد سپن کرتا لیکن چلو کوئی بات نہیں یہاں پر سنچین کو زون فائٹر ملا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ زون فائٹر اتنا سٹرونگ نہیں ہے میں تم لوگوں یہاں پر ان دونوں کے یونٹس دکھا رہتا ہوں زون فائٹر یہ ہے اور یہ زون فائٹر تو واقعی میں اتنا سٹرونگ نہیں ہے پتہ نہیں کہ یہاں سے اٹیک کرتا ہے کہ نیکترس کے سر کے اوپر ایک چیز لگی ہوئی ہے جہاں سے یہ شاید اٹیک کرتا ہے لیکن زون فائٹر تو فنکی سائز یونٹ ہے مجھے تو یہ بلکل بھی پسند نہیں ہے اور اس کے بعد ہم لوگ بی ویلڈر بیس کو دیکھتے ہیں بی ویلڈر بیس واقعے میں سٹرونگ ہے تو مجھے لگ رہا ہے یہ والا پوائنٹو چوب کو ملے گا ویسے مجھے تو لاس ٹائم بھی لگ رہا تھا کہ چوب کو ملے گا لیکن چوب کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو رہا یہاں پر جیتے ہوئے میچ چوب ہار رہا ہے اور یہ جس اپنے مو سے نہیں بلکہ یہ اپنے تیل سے بھی اٹیک کرتا ہے اس کے تیل دیکھ رہے ہو کتنا زیادہ بڑا ہے یہ دیکھو بھائی کتنا لمبا تیل ہے اس کا تو یہ اپنی تیل سے بھی اٹیک کرتا ہے اس کو ہلکے میں مت لینا ہیلتھ باہر کو اون کر لیتا ہوں اس کی ہیلتھ یہاں پر آ رہی ہے اور جو زون فائٹر اس کی ہیلتھ بیچ میں آ رہی ہوگی ہم لوگ یہاں پر بیٹر کو شروع کرتے ہیں اوکے بی ویلڈر بیس آگے کی طرف جا رہا ہے گائز بی ویلڈر بیس کو نہ کوئی زیادہ غصہ آ رہا ہے اس کے اوپر چلا رہا ہے زون فائٹر کے اوپر اور یہاں پر زون فائٹر نے روکٹس مانا شروع کر دی ہیں لیکن بی ویلڈر بیس کو تو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو رہا آرے مجھے لگ رہا ہے رابا بی ویلڈر بیس کو میں کبھی بھی مان نہیں پاؤں گا اورے بچ گیا گائز رکو میں اپنے کیمرہ کو ضرور کرتا ہوں کیونکہ لارس ٹائم بھی گوڑزلہ نیچے کی طرف گر رہا تھا اور گائز میرے کیمرہ کی وجہ سے گوڑزلہ بچ گیا تھا ایک منٹ زون فائٹر تو نیچے حرام سے گر نہیں پا رہا گائز اس نے اپنے ٹیل سے اٹیک کیا لیکن ٹیل بھائی زون فائٹر کے نیچے سے گزر گی مطلب زون فائٹر اپنے آپ کو بچانے کے پوری کے پوری کوشش کر رہا ہے لیکن بی ویلڈر بیس کے سامنے زون فائٹر کا بچنا مجھے تو بہت امپوسیبل لگ رہا ہے ارے یہ والا پوائنٹ پکا میرا ہوگا اما اتنا بھی میں پنوتی نہیں ہوں کہ ہموں پر ایک پوائنٹ بھی نہ لے سکو بی ویلڈر بیس اس کے اوپر اٹیک کیوں نہیں کر رہا ایک منٹ گائز یہاں پر بی ویلڈر بیس ایک جگہ پر رک کیوں گیا ارے ارے امار بیچ چوب کی قسمت آج بلکل بھی ساتھ نہیں دیری یہ بی ویلڈر بیس اٹیک کیوں نہیں کر رہا ہے ایک سیکنڈ یہاں پر کیا چاہ رہا ہوں کہ یہ اٹیک کیا اور میرے ایک سیال سے گیا زون فائٹر نیچے کی طرف نہیں نیچے کی طرف نہیں گرا ارے زون فائٹر جلدی سے کھڑا تجھے یہاں پر اس کو ماننا پڑے گا سنچین وہ اس کو مار تو نہیں سکتا ہے روکٹس وغیرہ نکال رہا ہے لیکن روکٹس نکال لے کے بعد بھی اٹیک کر ہی نہیں پایا یہاں پر زون فائٹر دوبارہ سے نیچے کی طرف گھر چکا بی ویلڈر بیس کی ہیلس بہت زیادہ ہے ہاں تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن جیتنے والا ہے یہاں پر بی ویلڈر بیس مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے اور ویسے تم لوگوں کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے تم لوگ بھی اگر ایک ٹیم کو پک کرو گے تو مجھے پتہ تم میں سے کوئی بھی زون فائٹر کو تو پک کرنے نہیں والا ہے کیونکہ تم لوگ یہاں پر ہیلس بارگوں بھی دیکھ سکتے ہو زون فائٹر جو بھی راکٹس وغیرہ مار رہے راکٹس اس کا بیسٹ اٹیک ہے زون فائٹر کا اور راکٹس ماننے کے بعد بھی بی ویلڈر بیس کو کوئی خاصا ڈیمیج ہو نہیں رہا جس طرح لانس ٹائم گائز چوب جیتا ہوا میچ ہار گیا تھا اگر دوبارہ سے ایسے کسی طریقے سے ہار گیا تو پھر تو ہم لوگ کچھ کہہ نہیں سکتے ورنہ اگر یہاں پر فیر بیٹل ہو تو یہاں پر چو بھی جیتے گا بی ویلڈر بیس جیتے گا سنچین کا جیتنا بہت زیادہ کم چانسز ہیں آرے کیا پتا ہے آرامہ پر دوبارہ سے زون فائٹر کوئی ایسا کام کرنا جس سے آرامہ بی ویلڈر بیسٹ مارا جائے سنچین اس کا تو سائز دیکھ رہا ہے اور ریل میں بھی بی ویلڈر بیسٹ سائز میں بہت بڑا ہے بھائی وہ دیکھو یہ اٹیک کیا ویسے زون فائٹر اس کے ٹیل کی اٹیک سے کافی بچ رہا ہے اور گائز یہ دونوں کے دونوں نے اتنا سٹرونگ ہیں نہیں جس کی وجہ سے کافی ٹائم لگ رہا ہے ان دونوں کو آپس میں لڑائی کرتے ہوئے ویسے ابھی یہاں پر کنگ کی دورہ گھوڑزلا یا پھر میکا گھوڑزلا یا ایون کنگ کونگ بھی ہوتا نا گائز تو یہ آرامہ سے ابھی تک کوئی نہ کوئی تو مر چکا ہوتا آرے یہ دیکھو ہے آرامہ میں نے زون فائٹر نے اٹیک کیا سنچین اٹیک تو کیا لیکن اس کو ڈیمیج نہیں ہورا بھائی بی ویلڈر بیس کی ہیلتھ یہاں پر پوری کی پوری فل ہے آرے کیسا لگا سنچین میں جیت چکا لیکن چوب ایک بیٹل جیتنے سے کوئی تو لکی نہیں ہو جائے گا یہاں پر سنچین نے تین بیٹل جیتی ہیں اور تو یہاں پر ایک بیٹل جیت رہا ہے آرے ویسے آرامہ میرا لکھنا آپ سے بھی بہت زیادہ اچھا ہے سنچین مجھے چیلنج مت کر آرے ویسے آرامہ پر دیکھنا پڑے گا آپ کا لکھ زیادہ اچھا ہے کہ سنچین کا لکھ زیادہ اچھا ہے تو تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں سنچین کے ساتھ نیکس بیٹل کروں آرے آرامہ پر آپ میرے سے بیٹل کرو دیکھ رہا ہے آرامہ پر آپ سے بھی میرا لکھ بہت زیادہ اچھا ہے مجھے نہیں لگ رہا سنچین کے تیرا لکھ میرے سے اچھا ہے اگر تو تم لوگ چاہتے ہو سنچین ورسیز امان تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا یہاں پہ تو سنچین جیت چکا ہے ہاں یہ بیٹل تو چوپ جیت چکا ہے لیکن آورال سنچین جیت چکا ہے کیونکہ سنچین نے تین بیٹلز جیتی ہیں اور چوپ نے یہاں پہ جس ایک بیٹل کو جیتا ہے چوپ کا ایک پوائنٹ ہے سنچین کے تین پوائنٹ ہے زیادہ لکی سنچین ہوا ملتا تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی